اسلام علیکم دوستو آج ہم گندم کی ایک بیماری پر بات کریں گے جسے بند کہتے ہیں بند آفویٹ اردو میں گندم کی کانگیاری بھی کہا جاتا ہے اس کو کور سمٹ اور سٹنکنگ سمٹ بھی بولا جاتا ہے کور سمٹ اس وجہ سے بولا جاتا ہے کہ یہ گندم کے اندرونی جو مقص ہوتا ہے وہ ٹیلیو سپورٹ سے بھر جاتا ہے اور یہ کور ہوتا ہے اور سٹنکنگ سمٹ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے سڑی ہوئی مچھلی کی بو آ رہی ہے اور ابھی ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ بیماری دنیا میں کہاں کہاں پائی جاتی ہے اور اس کے لاسس کیا ہے بند ڈیزیز دنیا بھر میں پائی جاتی ہے جہاں ویٹ اگایا جاتا ہے یہ زیادہ تر بہت زیادہ مویسچر ایریا سو لاو ٹمپریچر ریجن میں پائی جاتی ہے لاسس ٹوانٹی سے ٹوانٹی فائی پرسن کارز کرتی ہے اور اپیڈیمک ایرز میں سکسٹی سے سیونٹی پرسن لاسس کارز کرتی ہے اس کا جو پیتھوجین ہوتا ہے وہ سیٹ میں بھی پائی جاتا ہے سوئل میں بھی پائی جاتا ہے اور ایئر میں بھی پائی جاتا ہے اور اس کے جو پیتھوجین کے ٹائپس ہیں یہ اصل میں ایک فنگس کارز کرتی ہے اور ہم نے اس ڈیزیز کو ٹین ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے سب سے پہلے جو ڈیزیز ہے وہ کامن بند ہے کامن بند جو فنگس ہے وہ ٹیلی شاکریس کارز کرتی ہے اور اس فنگس کا جو ٹیلی سپور ہے اس کے دیواروں پر ریٹرکولیشن یا مارکنز ہوتے ہیں اور دوسرا جو کامن بند ہے اس کا پیتھوجین ٹیلی شاکریس ہوتیڈا ہے اس کے جو ٹیلی سپور کے جو والس ہوتے ہیں وہ بلکل ہموار ہوتے ہیں اس میں کوئی مارکنگ نہیں ہوتی ہے تو کامن بند جو عام بند ہے یہ اتنے لاسس کارز نہیں کرتا ہے اور جو دوسرا بند ہے اس کو ڈواب بند کہا جاتا ہے اس سے جو ڈیزیز پلانٹ ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس کو فنگس ٹیلی شاکنٹروورزہ کاس کرتا ہے اور ٹیلی شاکریس ٹیلی شاکریسی اور ٹیلی شاکنٹروورزہ جو پیتھوجین ہیں ان کے جو ویٹ پر سیپٹمز نظر آ رہے ہیں یا ان کا لائب سیکل ہے وہ ایک جیسا ہے ڈیفرنس ہے تو ٹیلیو سپور کا سٹرکچر ہے جیسے کی ہم نے کہا کہ ٹیلی شاکریسی کا جو ٹیلی سپور سٹرکچر ہے اس میں مارکنز پائے جاتی ہیں اور ٹیلی شاکنٹروورزہ کی بھی ہم نے بات کی ہے اب تیسرا جو بند ہے وہ کرنال بند ہے یہ اصل میں انڈیا کا ظلہ کرنال سٹیٹ ہریانہ میں یہ سب سے پہلے ڈسکور کیا گیا تھا اس نے انیس سو تیس سے انیس سو تین تیس تک بہت زیادہ لاس اسکاس کیے تھے اس لئے اس کا نام کرنال بند پڑا ہے یہ آج بھی پاکستان انڈیا میکسیکو اور یویسے کے ساؤت ویسٹرن سٹیٹ میں بہت زیادہ پائے جاتی ہے مطرہ اس سائنٹس کا نام تھا جس نے انڈیا میں یہ سب سے پہلے اس پر کام کیا تھا اور یہ آپ کو ٹیلیو سپور نظر آ رہے ہیں ٹیلیشیا کریس اور ٹیلیشیا فوٹیڈا کے سپور جو کے اے اور بی میں نظر آ رہے ہیں اس پہ آپ دیکھیں کہ ان پر مارکنگ ہے یعنی اس کے دیواروں پر کچھ مارکنگ نظر آ رہے ہیں جبکہ سی میں ٹیلیشیا فوٹیڈا ہے اس کے والس پہ اس کے ٹیلیو سپور کے والس پہ کوئی مارکنگ نظر نہیں آ رہی ہے اور یہ ٹیلیشیا انڈی کا سپور سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پہیہ ہو تو ہم ان برنڈز کے پیتوجین کو ٹیلیو سپور کے سٹیکچر پہ بھی ہم ڈیفرینشیئٹ کر سکتے ہیں اچھا اب ان کو کور سمت یا سمت برنڈ کیوں کہا جاتا ہے انفیکشن کی صورت میں جو پلانٹس جو ہوتے ہیں ان کے سیپٹرمز پلانٹس بلکل بلیک ہو جاتے ہیں اس وجہ سے یہ لفظ اسٹولیٹس سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ایسا لگتا ہے جیسے پودے جل گئے ہیں اور ٹیلیشیئس پیسیس جو ہے جو ٹیلیو سپور بناتے ہیں وہ ویٹ کے اندر بناتے ہیں اس لیے اس کو بند فنگاس بھی کہا جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے ویٹ کے جو دانے ہوتے ہیں وہ اندر سے جلے ہوئے ہیں کیونکہ ویٹ کے دانوں کا جو کرنل ہے وہ سپور سے بر جاتا ہے دوسرے اسیپٹرمز میں یہ کرنلز کے کانٹین کو تباہ برباد کرتا ہے اور وہ سپور سے بر جاتے ہیں اور اس میں سپور پھل ہوتے ہیں جو ہیلتھی پلانٹ جو ڈیزیس پلانٹ ہے وہ سٹینٹنگ ہوتا ہے اس کے علاوہ مارکیڈ لاسز بھی ہیں جیسے ڈسکلریشن ہونا ہے بو آنا اور ان کے جو سپورز ہوتے ہیں وہ کمبسٹیبل ہیں یعنی جلدی سے آکھ پکڑتے ہیں تو ان کے کچھ سپٹرمز ہے جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ اندر جو گندم کے جو دانے ہیں وہ بالکل کالے کالے ہو گئے ہیں اور بھی سپٹرمز ہیں جیسے جو متاثرہ پودے ہیں وہ ہیلتھی پلانٹ سے یعنی سیتمند پودو سے چند سنٹی میٹر چھوٹے ہوتے ہیں سیویر کیزز میں ان کی جو ہائٹ ہوتی ہے جو انفیکٹی پلانٹ کی ہائٹ آدھی رہ جاتی ہے ڈواب بند ہم اس وجہ سے ڈواب کہتے ہیں کیونکہ یہ سیتمند پودو کا تقریباً ایک چوتھائی حصہ ان کی ہائٹ میں کمی آتی ہے اور بھی سپٹرمز آپ کو ہم بتائیں گے اور سپٹرمز جیسے کہ آپ اس پچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیلتھی سیس بیٹ سیس بھی نظر آ رہے ہیں اور ایفیکٹی سیس بھی نظر دوسرے سپٹرمز میں ٹیلس کی تعداد کا بڑھنا اور جو پلانٹ کا جو کلر ہے وہ بلویس گرین اور گریز گرین ہونا اور سپٹرمز آپ کو تب ہی نظر آئیں گے جب پلانٹ سکتہ بناتا ہو سکتے نمودار ہوتے ہیں تو آپ کو ڈیزیز نمودار ہو جائے گی اور ان جو سٹے ہوتے ہیں وہ بلکل پتلے پتلے ہوتے ہیں ان کا کلر بلویس گرین ہوتا ہے حالانکہ یلو گرین ہونا چاہئے اور جو سٹے کے جو گلومز ہوتے ہیں وہ فیل جاتے ہیں بہت زیادہ جو مین سٹم ہے اس کے ساتھ بہت بڑا انگل بناتے ہیں بہت فیل جاتے ہیں اور جو متاثرہ کرنلز ہوتے ہیں وہ بلکل چھوٹے ہوتے ہیں جیسے کہ پکچر بھی بنظر آ رہے ہیں اور ان کا کار گریش برین ہوتا ہے پھر جب وہ کارنرز فٹتے ہیں تو ان میں پھنگس کا سپورز بھر جاتے ہیں اور ان سے ایسی ابو آتی ہے جیسے کوئی سڑی مشلی کیونکہ ان سپورز میں ایک کمپونڈ ہوتا ہے ولٹائل کمپونڈ جسے ٹرائی میتھائل ایمین کہتے ہیں اس کی وجہ سے اس سے ایسا لگتا ہے جیسے گلی سڑی سڑی ہوئی کوئی مشلی رکھی گئی ہو تو جیسا کہ آپ کو سائٹ والے پکچر میں نظر رہا پیتھوجین پر ہم نے بات کی تھی تری ٹائپس ہم نے بتائے تھے کامن بن ڈواب بن کرنال بن ان کے مختلف پیتھوجین سے بتائے تھے پھر ہم نے کہا ان مختلف پیتھوجین کو ہم ڈیفرینشیئٹ ان کے ٹیلیو سپورز کے دیواروں پر ہم کرتے ہیں جیسا کہ ٹیلیشیا ٹیٹیسی کا جو ٹیلیو سپور ہے اس میں مارکنگز تھے اور ٹیلیشیا فوٹیڈا کے سپورز سمود تھے تو ہم نے اس پر بات کی ہے جیسا کہ میں نے یہاں اس لائن پر یہ لکھا ہے تو یہ ہلس پر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے اب بات کرتے ہیں ڈیزیز سائیکل پر دیکھئے میسیلیم جو اس فنگس کا جو میسیلیم ہوتا ہے وہ بالکل کلرلیس ہوتا اس میں کوئی کلر نہیں ہوتا اور جو سپورز بنتے ہیں وہ برونش کلر کے ہوتے ہیں سپیریکل ہوتے ہیں اور ڈائیکیریوٹک میسیلیم جسے ہم کہتے ہیں اس کی رسفرمیشن سے بنتے ہیں میسیلیم کے کچھ سیل بلکل کلرلیس ہوتے ہیں ہائیلین ہوتے ہیں جب ٹیلیو سپورز جرمنیت ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ایک سٹرکچر بنتا ہے ان سے ایک سٹرکچر بنتا ہے جسے بیسیلیم کہتے ہیں اس بیسیلیم کے سرے پر چھوٹے چھوٹے سپور ہوتے ہیں ان کو بیسیلیو سپورز یا پرائیمری سپلوڈیا کہتے ہیں بیسیڈیو سپورٹ 8 سے 16 ہوتے ہیں تیلیشیا کریس فنگس اور تیلیشیا فوٹیڈا میں 14 سے 30 ہوتے ہیں اور تیلیشیا کنٹرو ورزا میں 32 سے 128 بیسیڈیو سپورٹس ہوتے ہیں یعنی ہم بیسیڈیو سپورٹس کی بنیاد پر بھی ان کو ڈیفرینشیئٹ کرتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اب جو کمپیٹیبل بیسیڈیو سپورٹس ہیں یا پرائیمر سپروڈیا ہیں وہ آپاس میں فیوس ہوتے ہیں اور ایچ شیپ سٹرکچر بناتے ہیں ایچ شیپ سٹرکچر کے بنانے کے بعد ہر بیسیڈیو سپورٹس کا نیوکلیس یعنی ہر پرائیمری سپروڈیوم کا نیوکلیس ڈیوائٹ ہوتا ہے اور نیوکلیائی کی ایکسچینج ہوتا ہے اور دو سپروڈیا جب فیوس ہوتے ہیں تو ان میں دو مختلف جنیٹکلی نیوکلیائی ہوتے ہیں جسے ڈائیکیریٹک میسیلیوم کہتے ہیں اور جو پرائیمری سپروڈیا سے جو ڈائیکیریٹک میسیلیوم بنا وہ اب انفیکٹ کرتا ہے ویٹ سیڈلنگز کو ہاں جی سکینڈریس پروڈیا جو ڈائیکیریٹک میسیلیوم بناتا ہے وہ ویٹ کے سیڈلنگز کو انفیکٹ کرتا ہے اور ویٹ کے سیڈلنگ کے اندر اس کی گروت ہوتی ہے اور جو جو پلانٹ آگے سٹہ بنائے گا تو یہ گروت ہو کر ان کے سٹے تک پہنچ جاتی ہے جیسے آپ دیکھیں کہ یہ ایک ٹیلیو سپور ہے یہ جرمنیٹ ہوا آپ دیکھیں یہ ٹیلیو سپور ہے یہ جب جرمنیٹ ہوا تو یہ اس میں دو مختلف جنیٹکلی نیوکلی آئی ہیں آپ دیکھیں یہ ڈائیکیریٹک کہتے ہیں کیونکہ اس میں دو مختلف جنیٹک نیوکلی آئی ہیں یہ ایک سٹرکچر بناتا ہے بیسیڈیوم بیسیڈیوم کے اوپر بنتے ہیں سپروڈیا جن کو ہم بیسیڈیو سپورس بھی کہا جاتا ہے اور ہر سپروڈیا میں ایک نیوکلیز بھی ہوتا ہے اور جو کمپیٹیبل سپروڈیا ہوتے ہیں وہ آپس میں فیوس ہوتے ہیں ایچ سیپ سٹرکچر بناتے ہیں اب دیکھیں ایچ سیپ سٹرکچر ہے اور اب یہ جو ایچ سیپ چونکہ اب دو مختلف جنیٹکلی نیوکلی آئے آئے ہیں تو آپ یہ انفیکشن سائفے ہیں جسے ہم ڈائیکیریٹک میسیلیم بھی کہا جاتا ہے یہ ویڈ سیلیلنگ کو انفیکشنے کیا اور جو ویڈ گروہ کرتا ہے اس کے اندر سسٹیمیٹکلی یہ بھی گروہ کرتا جاتا ہے اور کر کے جا کے آگے سٹا بن گیا ہیڈنگ ہو گئی ویڈ کی اور سٹے تک پہنچ گیا آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ٹیلیو سپورز پہ کنورٹ ہوتا ہے یعنی ویڈ کے ویڈ کا جو کرنل ہوتا ہے اس کے اندر کھالی ٹیلیو سپورز برجاتے ہیں اور آپ دیکھیں دانے اب کالے کالے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ان کو بند بال بھی کہا جاتا ہے اور آپ کو اس پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کالے کالے ہیں وہ بند بالز ہیں یعنی ڈیزیس والے ہیں جو وائٹ وائٹ ہیں وہ ہیلتھی ہیں اسی طرح اس ڈیزیس کا جو سائیکل ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کیسے یہ پیتھوجین انفیکٹ کرتا ہے ویڈ کو اب ہم ڈیزیس ٹرانزمیشن کی بات کریں یہ ڈیزیس کیسے پھیلتی ہے یہ انفیکٹڈ سٹوں سے انفیکٹڈ ویڈ پلانٹ سے سیٹ کے ذریعے سے سوائل کے ذریعے سے اور ایکوپمنٹ کے ذریعے سے ٹرانسپر ہوتی ہے اب ہم اس کے کنٹرول کی بات کرتے ہیں آپ کوشش کریں ایک اچھی ویرائیٹی گرو کریں اچھی ویرائیٹی کے سید لے لیں سیٹیفائیٹ جو کہ ڈیزیس فری ہو اور سوائل بھی ایسی ہو جو کہ ڈیزیس فری ہو اگر تھی سوائل ڈیزیس فری ہونا مشکل ہے لیکن سیٹیفائیٹ سید لے لیں دوسرا کنٹرول ہے ریزیسٹنٹ ویرائیٹیز گرو کریں تیسرا جو میتھا ٹھے کنٹرول کا وہ ہے سیٹ ٹریٹمنٹ آپ سیٹ کو ٹریٹ کریں ہیکزا کلورو بینزین سے کربوگزین سے تھرام سے کلورنیل سے تھائبینڈازول سے بنومل سے ٹو گرام یہ کیمیکل لے لیں اور ون گرام ویٹ سید لے لیں ٹریٹ کریں ایلی سوائل کریں جب تمپریچر فیپٹین ڈگری سنٹیگریٹ ہوتا ہے آٹم کے دوران تو اس سے بھی آپ آپ کے ویٹ جو ہے بند سے بچتے ہیں یہ تھا جی بند ڈیزیز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ